بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹرونٹس سپرنگ 23 میں آیا تھا پیپر میں کوئسن نمبر 9 ہے عام طور پر 9 بچوں کو ڈراتا ہے 8 ڈراتا ہے لیکن انشاءاللہ اگر ہم پریکٹس کرتے رہیں گے تو یہی آپ کا بونس ایریا بن جائے گا میرے اللہ نے چاہا دنیا اسے چیلنجنگ کہتی ہے لیکن میں نے انشاءاللہ خود بھی کوشش کرنی ہے آپ سے بھی اتنی کوشش کروانی ہے جو لوگوں کے لئے چیلنجنگ ہو وہ ہمارے لئے آسان و انشاءاللہ اون یکم جنوری 19 بنانا کیا ہے ایکسٹریکٹ بنانے پچھلے تین دن سے ہم ایکسٹریکٹ بنا رہے ہیں پہلے ہم نے نوڈ بنائے اب ہم ایکسٹریکٹ بنا رہے ہیں ایکسٹریکٹ تھوڑے سے ٹیکنیکل ہوتے ہیں آپ نے نوڈ کیا ہوگا نوڈ میں آپ کو بتاتے ہیں بس یہ چیزیں آنی ہیں باقی آپ اگنور کرتے رہتے ہیں ایکسٹریکٹ میں آپ کچھ اگنور نہیں کر سکتے پرپیئر ریلیمنٹ ایکسٹریکٹ انکلوڈنگ کمپیریٹی فگرز پروم ایمل سی سٹیٹمنٹ اف پروفیٹ اور لاوز پر دا ایئر انڈید اکتیس بارہ بائیس این سٹیٹمنٹ اف فائننشل پوزیشن ایز ایز اون ڈیٹ ڈیٹ فالوین انفرمیشن پرٹین ٹو نون کرنٹ ایسٹس آف ایمل اون یکم جولائے انیس ایئر انڈ کب ہے چلو یہ تو سانس واپیس آیا لیکن یہ سانس میں تمہارا بند کروں گا ٹرم ٹیسٹ میں کیونکہ وہاں میں کوئی بھی اکتیس دسمبر کا ایئر انڈ نہیں دوں گا دیکھا جائے گا پھر جو ہوگا ٹھیک ہے بھئی یکم جولائے انیس کالیفائی کر کے انشاءاللہ ریلیکسیشن ہی ریلیکسیشن ہے یکم جولائے انیس پچھلے سال کا پچھلے نہیں پچھلے سے بھی پچھلے سال دو ہزار انیس ایمل ایکوائیڈا ویئر ہاؤس ایک کاسٹ آف تین سو ملین انڈ وز امیجیتلی گیون آن رینٹ آفر پارٹی انویسمنٹ پروپرٹی آن یکم جنوری بائیس ایمل کمنس دا دیویلپن ورک آنیٹس ویئر ہاؤس ویڈا ویو تو پوٹ اٹ این اون یوز تو اس کا مطلب یکم جنوری بائیس کو اس کی انٹینشن چینج ہو گئی اور یہ بن گیا دویلپنٹ ورک وز کمپلیٹیڈ آن اکتیس مارچ بائیس اس کا مطلب ہے ڈیپٹی سیشن شروع ہو گی ایک چار بائیس سے اور اس پہ انسٹالیشن کاؤس ایکسٹرا کاؤس فیفٹی لگی تو یہ کیپٹیل آئیز ہو جائے گی ایمل سٹارٹیڈ یوزنگ دا ویئر ہاؤس پور ایٹس انونٹری آن ایک پانچ بائیس اس کا مطلب پی پی میں یوز نہیں کر رہا اسے کہاں لے کے جا رہا ہے انویسمنٹ پروپرٹی میں انوینٹری ڈیبیٹ ہوگی اور آئی پی کریڈٹ ہوگی فیئر ویلیو اپ ڈا ویئر ہاؤس آن ویریس ڈیٹ آر ایس پولو اب جب کب لے کے جا رہا ہے بھائی ایک پانچ بائیس کو ایک پانچ بائیس کو اس نے فیئر ویلیو بتائی بھائی ایک پانچ بائیس کو فیئر ویلیو بتائی نہیں بتائی اس کا مطلب کس ویلیو پہ جائے گا جس ویلیو پر وہ موجود تھا ہم نے کہا تھا question silent ہوتا ہو جس ویلیو پہ موجود تھا یعنی last جو اس کی ویلیو ہوگی اور last ویلیو وہ ہوگی جو 31 بارہ 21 کو ہوگی کیونکہ پہلے آئی پی ہے اور question silent ہوتا تو فیئر ویلیو موڈل ہوگا کچھ بتایا آئی پی کے لیے فیئر ویلیو ہے silent ہوتا ہے پھر بھی فیئر ویلیو ہے ٹھیک آرہو بھائی اب میرے دوستو یہ یہاں پر جب سٹارٹ میں تھا ایک ساتھ انیس ایم ایل اکوائیڈا ویئر ہاؤس ایٹا کانسٹ او تین سو ملین ایزواز ایمیجیٹی گیون آن رینٹ ہوا تھرڈ پارٹی کس پہ ہے تھرڈ پارٹی پہ کیا چیز ویئر ہاؤس ایٹا ریٹ آف ٹین پرسنٹ پر اینم یوزنگ تھرڈ پارٹی کو جب ویئر ہاؤس دیتے ہیں کرائے پہ تو یہ کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے آگے سننے ایم ایل سٹارٹیڈ یوزنگ دا ویئر ہاؤس فور ایٹس انیونٹری یہ لائن بہت غور طلب ہے گودام کو اپنی انیونٹری کے لیے استعمال کرنا شروع کیا آئی کیپ کا ایگزامینر کہتا ہے زیادہ تر بچے یہ سمجھ گئے کہ ہم نے ویئر ہاؤس کو کیا بنا لیا انیونٹری یہ دیکھیں ایم ایل سٹارٹیڈ یوزنگ دا ویئر ہاؤس فور ایٹس انیونٹری لیکھیں بک پہ لکھیں ہم نے اس کو انیونٹری نہیں بنایا اس گودام کو انیونٹری کے لیے استعمال کیا ہے ہم نے اس کو انیونٹری نہیں بنایا اس گودام کو بولیں انیونٹری کے لیے استعمال کیا اب اگر انیونٹری بناتا تو کیا کہتا ہے انیونٹری ڈیبٹ آئی پی کریڈٹ اب کیا کہوں گا پی پی ڈیبیٹ آئی پی کریڈٹ پی پی ڈیبیٹ اب سب سے پہلے اس پرٹیکولر لائنز کی انٹریز بنا دیں مجھے یہاں سے لے کے یہاں تک کی انٹریز جلدی سے بنائیں جب سے بائی کی ہے کوئی جلدی نہیں ہے انٹری گریٹڈ کو اسی طرح تو ماننے کہ ساری انٹریز ہم نے کی بھی ہوں تاکہ میں یہ پرابلم نہ ہوں انٹریز کتنی تھی ساری بنا دیں گے تو بہت اچھی بات ہے جلدی سے بنا دیں سب سے پہلے ایک ساتھ انیس کو بائی کریں کتنے کی بائی کی آئی پی ڈیبیٹ بینک جلدی کریں جلدی کریں جلدی پریکٹس ہوگی آپ کی سب سے پہلے ایک ساتھ انیس کی انٹری پاس کریں اپنی کاپیس پہ آئی پی ڈیبیٹ بولیں بولیں آئی پی ڈیبیٹ بینک کریڈیٹ بچیوں آپس میں نہیں بیٹا بہت ٹائم دی اب آپ کے پاس مارجن یہ بلکل پن ڈروپ سائلنس آئی پی ڈیبیٹ بینک کریڈیٹ دے دیا پھر آیا ہوگا اکتیس بارہ اکتیس بارہ نہیں ہے اس کا مطلب وہاں پر یا گین ہوا ہوگا یا انٹری کر لیں گے گین ہوتا تو آئی پی ڈیبیٹ پیر ویلیو گین کریڈیٹ لاؤس ہوا ہوگا تو اوکی ہو گیا پھر آیا اکتیس بارہ بیس ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو ختم تین سو سے کہا گیا آئی پی ڈیبیٹ پیر ویلیو گین اوکی اوز دن کی انکم سٹیٹمنٹ میں چلا گیا ہوگا اور اوز دن کی بیلنس شیڈ میں یہ آ گیا ہوگا صبح کو یہ بی ڈی بن گیا ہوگا اور پورے سال کوئی چینج نہیں آئی ہوگی اکتیس بارہ اکیس کو اکتیس بارہ اکیس کو تین سو سولہ سے تین سو چوالیس میں گیا اٹھائیس کا گین آیا آئی پی ڈیبیٹ کیا اکیس ہم نے بنانا ہے کیا اکیس ہم نے بنانا ہے اب آجائیں اکیس کے لیے ایم ایل کی کیا بنا رہا ہوں ایکسٹریک ادھر انکم میں فیئر ویلیو گین لے کے جاؤں کتنا تین سو چوالیس مائنس تین سو سولہ کتنا اٹھائیس کتنا اٹھائیس آرام آرام سے چلیے گا جیسے کل آرام آرام سے چلیے گا پھر کیا ہوا اب ایک ایک بائیس کو یہ کھڑا ہے کس پہ ٹھیک ہے یکم جنوری دو ہزار بائیس یہ تو وہی دن نہیں ہے اکتیس بارہ اٹھائیس اس کا مطلب ہے جب یہ گیا کہاں پی پی میں تو اس کی ویلیو کتنی تھی 340 4 اور یہی وہ ڈیٹ ہے جس ڈیٹ پہ ٹرانسفر ہوا بھائی جس ڈیٹ پہ ٹرانسفر ہوا اب مجھے بتائیں اس وقت ری ویلیویشن یا فیئر ویلیو کروانے کی ضرورت پڑی نہیں کیونکہ دات کو جو ویلیو دی وہی صبح کو ہوگی اب یہ صبح کو چلا گیا لیکن اس سے پہلے اکتیس بارہ انیس کی بیلنس شیٹ اکیس کی بیلنس شیٹ بنی ہوگی بنی ہوگی نا اس وقت یہ کیا تھا آئی پی کتنے پہ کھڑا تھا 340 344 پہ کھڑا تھا فارمیٹ پہ جائیں اپنے 344 پہ کھڑا تھا چلا گیا اب مجھے بتائیں اکتیس بارہ اکیس کو تو آپ نے انٹری پاس کر دی آئی پی ڈیبٹ فیئر ویلیو گین کتنے سے اٹھائیس اٹھائیس کیسے آیا تھا 344 مائنس صبح کو آپ نے اسے پی پی میں شیفٹ کیا انٹری بولے پی پی ڈیبٹ آئی پی کریڈٹ کتنے سے 340 340 اب اگر نوٹ ہوتا تو پی پی میں ٹرانسپر ہو رہا ہوتا اور آئی پی سے ٹرانسپر ہو رہا ہوتا سکھایا اب ہے نوٹ بنانا اب ایک ایک بائیس کو تو یہ انٹری ہو گئی اور آئیٹم کہاں چلی گئی اور اس دن کوئی ری ویلیویشن اگر ہوتی تو آئی پی میں ری ویلیویشن ہوتی تو کیا انٹری ہوتی آئی پی ڈیبٹ فیئر ویلیو گین کریڈٹ یا نہیں ہوئی کیونکہ وہی ویلیو ہوتی اب مجھے بتائیں یوز کب سے شروع ہوا کتنے پیسے لگے اب یہ ایسٹ کی کاسٹ میں اینڈ ہوں گے انٹری بولے پی پی ڈیبٹ کتنے سے کتنے سے پچاس اب بتائیں پی پی کتنے پہ چلا گیا تری نائنٹی فور کہتا ہے ڈیپٹریسیشن کی اس ریٹ پہ چارج کرنی ہے اور میتھڈ کون سا ہے یہ اس کی زندگی کا کر دو سب کرو سب کر دو مشکل نہیں ہوتا کو پکڑنے کی کوشش کیا کرو یہ سلپ ہوتا ہے ہاتھ سے انٹی گریٹیڈ کوئیسن ہاتھ سے سلپ ہوتا ہے اس کو آپ نے ذرا صحیح طرح پنجا ماننا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں آجا بنے یہ سلپ ہو جاتا ہے اور یہی پاس فیل کو ڈیسائیڈ کرتا ہے جو بھی انٹی گریٹیڈ کوئیسن ہوتا ہے سنگل ٹاپک تو آپ ہنڈل کر لیتے ہیں جب مکس ہو کر آتا ہے پھر پرابلم پڑتی ہے اب آؤ انٹری بولو پی پی اتنا ٹائم ہی ہے ایک سٹیک کے لیے کیا اکومولیٹری ڈیپریسیشن بنائے کتنا تھا 340 4 پلس انٹو انٹو بولو 29 30 کر دے 30 کر دو اوکی ہو گیا اب ادھر آکے ڈیپریسیشن ایکسپینس لکھوں ویئر ہاؤس پہ 21 میں 22 میں کتنا لکھوں 30 لکھ دیا بریکٹ لگا دی پیپر میں میں کہوں گا اگر ایکسٹریکٹ آئے تو ایک پیج انکم سٹیٹمنٹ کے لیے رکھ لینا اور ایک بیلنشیڈ کے لیے تاکہ کھلی کھلی بھی لکھو گے تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ادھر وائس کٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے ٹھیک کیوں کمپلیٹ کب ہوا یوز کب کیا ایک منہ بھی یوز کب کیا کمپلیٹ کب ہوا کیا کہتا یوز سے ڈیپریشیڈ کیا کرو یا اویلیبل سے کیوں گیا اور یہ ایسی چیزیں وہ کرتا رہے گا پریشان نہیں ہونا اب بائیس میں انویسمنٹ پروپٹی ہے چھوڑ دو بھائی چھوڑ دو ایک کس میں ویئر آؤس تھا نئی انویسمنٹ پروپٹی تھی بیلنگ تو وہی ہے لیکن کس کیٹیگری میں تھی بائیس میں کس کیٹیگری میں ہے کتنی ہیں آؤ بھائی 390 مائنس کتنا بنا اکیلا تو نہیں ہو اب انٹیگریٹیڈ کوئیسمنٹ گھر میں سکون والے ٹائم پہ کرنے کی چیزیں یہ نہیں چلتے پھرتے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اور آپ انٹیگریٹیڈ لے کے بیٹھے میں اپنی انٹیگریشن بن جائے گی یہ تو سکون میں پنڈ راپ سائلنس ہو کوئی دو گھنٹے ایک کوئیسمنٹ پہ لگائیں آپ کو پتاو چیزیں کیسے موب کرنی ہے آٹھ دنوں میں روز ایک کوئیسن کیا تو آٹھ کوئیسن سال وہوں گے ٹرم ٹیس تیار ہو جائے گا اب یہ آپ نے دیکھنا ہے برباد کرنا ہے اپنے آپ کو یا اپنے آپ کو بچانا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے بیٹا کیا کریں گے آپ زندگی میں یکم جنوری بیس ایمل پرچیز رہا ہیوی ڈیوٹی ویکل پور پرچیز ڈیٹ پر رنگ بائیس ایمل ہیس ڈیسائیڈ ٹو چینج ڈا ڈیپریسیشن میٹسٹ فور ویکل فرام ڈیوڈی وی ٹو اس کا مطلب زندگی شروع کہا سے ہوئی اور ڈیوڈی وی کا ریٹ نہیں ہے لیکن انٹرو کا فارمولا ہمارے پاس ہے آجو کیا فارمولا تھا آجو یہاں آجائے کیا وان مائنس ریزڈول ویلیو کاسٹ لائف آنسر پھنٹی سیون پوائنٹ یہ اس کی زندگی جب شروعی جب سے ہے زندگی کب شروعی کتنے سے 360 into fraction لگا بولو 90 70 70 180 ایسیمیٹ کب سے ریوائز کر رہا ہے ایک ایک یہی وی ڈی بھی ہے یہاں سے زندگی شروع ہوگی ریزڈول ویلیو 70 ریمین لائف کیسے ٹوٹل کتنی تھی کتنے گزرے اوکے ہو گیا بولو 30 کرو مائنس 1 جب بورٹ پہ سالو ہو جاتا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے یا تھا تو اس میں کچھ بھی نہیں یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمیں اس کام کی بار بار کرنے کی عادت نہیں ہے تم تم تو آج قسم کھا کے بیٹ ہو کہ آج شام کے بعد ہم نے ورڈ سیب میں نہیں دیکھنا یہ ورڈ سیب میں سے نکال ہے اور آ کر گئے ہو یہ question solve کرو اس لیے پلیس پلیس اپنا وقت بر بات نہ کریں یہ زندگی کا most crucial وقت ہے ہر qualified آدمی جو خود qualified کر چکا ہے وہ اپنے زمانے میں ساری compromise کر چکا ہے آپ کو کہتا ہے بستہ نہ لے کے جایا کرو دو نمبری دیکھو یاد دیکھیں گے بھائی صاحب جس دن law پڑھانا شروع کر دیا اس دن بہت کچھ کریں گے وہ ایسے بن جائیں کہ حالات بہت کچھ کربا دیتے ہیں انسان بن جائیں بس وہ ایسے نہیں پھر ان کی مورتی بنا کے رکھ لیں اپنے سامنے ایک پھر وہ جیسے پتہ چل جائے گا آپ کو مجھ سے پوچھے وہ کیسے ان کی گھر والی سے پوچھے لیکن بہت شریف بہت بھولا انسان یہ بات تو کمال ٹیمپرومنٹ ہے اس بندے کا ٹیمپرومنٹ کئی دہو میں اس کے ساتھ غلط بول جاتا ہوں لیکن جنون آدمی ہے تھوڑا سا پولا پولا لیکن ہے جنون چلو آجو بیٹا یہاں تک اوکے ہو گیا پی پی لگ دیا آپ کس کی بات کہہ دیتے کس کی وائیکل کی پچھلے سال کی بتائے سیونٹی پچھلے سال کی ڈبلیو ڈی بی بتائے وان ایٹی کون تھا وائیکل وان ایٹی بائیس کی ڈی اپری سیشن 30 ڈبلیو ڈی بی وان 50 اب یہ ہو گیا یہاں تک کہانی ساری کی ساری ہو گئی کتنے سٹینڈر دو سکسٹین اور 40 اب آگے آنے لگے یکم جون اب یہ سارا کیا ہے بارنگ یہ سارا بارنگ کونس بارنگ 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 تین مہینے کے لئے اپریشیٹ بھی ہوگی یہ پیمنٹ تھا فائنانس سیودہ فالوینگ یہ ہیں پیمنٹ یہ کیا ہے یکم ماہ یکم جون یکم اپریل یکم اگست چھیک کہتا ہے یہ جو ہم نے پیمنٹ کی اس کا بل یکم دسمبر 21 کو آیا تھا تو یہ 21 کے cwip میں جائے گی رسیٹ پیمنٹ شیڈول میں 22 میں آئے گی لیکن ایسٹ کی کاسٹ میں 21 میں جائے گے اگر آپ اسے 22 میں لیں گے تو آدھا نمبر کٹ گیا ایک کٹ گیا ایک کٹ گیا اسے پوچھو ابھی تو کھیل تماشی ہے نا اسی کھیل تماشی میں خدا نہ خاص سار رگ رہ کسی بچے کا لگ گیا 49 کا تو ساری زندگی نہیں ہسے گا اس کا نام نہ لو میرے سامنے اس کے نام پہ میں ہسا دا جو میں پھنس کریں کتنے سال کا ریسیٹ پہ منشہ ڈیور مناؤ پان سال کھا بی بی کھو پان سال پان سال میں تو سی ہوتا ہے بی بی کدھر اللہ کی بنتی دیز پیمنٹ پر فائنانس یو دا فالون سورسیز شورٹ تم لون آف دوسو ملین اپٹینڈ آن لون کب لیا کون سا ایڈ دا ریٹ آف اب اگر اپٹین کی ہے اور سائلنڈ ہے تو پھر سپیسپک ہے ہاں اگر ورڈ آ جاتا ہے کہ رننگ فائنانس ہے پھر کلاب کے لیے آیا کلاب جانے اور بزنس جانے کہتے ہیں سرپلس فنڈز اگر لون کے ہوئے تو انہیں انویسٹ کر دیں گے کس ریٹ فنڈز یا کم مارچ بائیس کو ایمیل نے کیا کر دیا لون کہاں سے رائٹ ایشو کے پیسے کانٹریکٹر کو نہیں دیا لون واپس کیا کہاں سے رائٹ ایشو سے اور رائٹ ایشو کے پیسے لگتے تو ہیں لیکن وہ ہماری کیلکولیشن کا پارٹ آگیا ایکسیس کیش ایمیل ایمیل ان اس کا مطلب یہ بی سی ڈی اے یہ ہے اے اے اینڈ بی سی اینڈ دی دیہان سے پڑھنا ہے کہتا ہے یکم میں اکیس کو ایک سو چالیس اے سے دی ہیں اے میں سپیسیفک نون اب یہ ریسیڈ پی میں شیڈیول بنانے کے لئے مدد کر رہا یکم میں آئے گا اکیس کی شیڈیول میں آئے گا باعث کے کیا کہتا ہے اے اینڈ بی اے شارٹ ٹم لون لیا کتنا دو سو ایک سو چالیس استعمال ہو چکا باقی بچا تو سو میں سے ساٹھ دیا اے سے اور چالیس دیا بی سے اور بی کیا ہے کرنٹ بینک اکاؤنٹ سے دیا ہے کس سے دیا ہے اور یہ کرنٹ بینک اکاؤنٹ جو ہے یہ میرا اپنا پیسہ ہے اور اس کو ریسیٹ پیمنٹ شیڈیول میں کہیں شو نہیں کرتے یہ تو جب کاؤس اکاؤنٹنگ پڑھو گے تو اس کو اپورچنیٹی کاؤس کا جاتا ہے ریلیونٹ کاؤس بتائیں جب ریلیونٹ کاؤسٹنگ کروائیں گے اچھا بھائی صاحب صاحب ہم ذرا پیچھے آدمی ہے اس لئے ہمارے صاحب آپ کے صاحب نہیں پڑھائیں گے آپ کے صاحب آرام کریں گے ٹھیک ہے بھائی جن ہم سی وی پی کے بات کریں گے انشاءاللہ بھی ہم غریب آدمی سی وی پی کر آگے چلو جی ادھے پڑھ نہیں بیٹا ویڈرول پرومیٹ شورٹ ٹم انویسٹمنٹ یکم اپریل سی آئی سی بلو آئی سی ستر ملین میں نے کہاں سے دیا ویڈرول پرومیٹ ارننگ اپ پروفیٹ او اب یہ پروفیٹ آئے گا نہیں اب یہ پروفیٹ آئے گا نہیں لیکن یہ پروفیٹ نہ آئے میرے لیے اس کی کوئی فکر کی بات نہیں ہے یہاں پہ بھی تو میں نے کوئی بینک اکاؤنٹ میں ہو سکتی کرنٹ ہے لیکن یہاں کچھ آ نہیں رہا ہوگا کیونکہ دیپوزٹ اکاؤنٹ سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ سے پیسے نہیں آ رہے ہوتے ہیں لیکھ رہے ہیں سائٹ پہ بی آر ایس کا پوائنٹ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سے پیسے انٹرسٹ کی شکل میں نہیں آتا ہے دیپوزٹ اکاؤنٹ پہ انٹرسٹ آتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ سے انٹرسٹ نہیں ملتا دیپوزٹ اکاؤنٹ سے انٹرسٹ ملتا ہے یا کم اپریل کو سی سے یوز کیا اور سی والی فگر میری رسیڈ پیمنٹ شیڈیول کا پارٹ نہیں بنے گی پھر کیا ہوا یکم اگس بائیس کو ایک سو ساٹھ کہاں سے دی ہے اور دی کیا ویڈرول فروم آر رننگ فائنانس فیسیلیٹی یعنی جنرل بورنگ فروم بینک بی کیننگ انٹرسٹ یہ کیپیٹالیزیشن ریٹ ہو گیا دیس فیسیلیٹی آلسو یوز فور آفیس بیلڈنگ یوزنگ سٹریٹ لائن ویڈرول سٹریٹ لائن ویڈرول اب سب سے پہلے رسیڈ پیمنٹ شیڈیول بنا لیں کون سا سری کون سا بیٹا سی آ رہا ہوں بیٹا بی جب دوبارہ لکھوں گا دوبارہ بتا دوں گا دو منٹ بیٹ کرو بیٹا رسیڈ پیمنٹ شیڈیول بنائیں دھیان سے وہ پوائنٹ کاؤس اکاؤنٹنگ کا ہے تھوڑا سا میں بتانے کی کوشش کروں گا آپ کو لون کب لیا ایک چار اکیس کو کتنا دو میٹا باتیں نہیں پہلی پیمنٹ کب کی ایک پانچ اکیس کیپٹیلائزیشن کب سے شروع ہوگی کتنی پیمنٹ کی ایک سو چار باقی بچہ ساٹھ اگلی پیمنٹ کب کی ایک ایک لائن لگائیں ایک پانچ بائیس کے بعد لائن لگائیں اور کیپٹیلائزیشن ڈیٹ کی لائن لگا دیجئے گا وہ بھی ایک چھے اکیس کو ہے وہ بھی لکھ لیجئے اور اس کے بعد لائن لگاؤں گا ایک چھے اکیس لکھنے کے بعد لائن لگاؤں گا دو سالوں تو لائن ضرور لگائیں لگائیں تاکہ چیزیں کلیر رہے میٹا بات ہے نہیں پلیز میرے بچوں چلو چلو کیپٹیلائزیشن کب سے شروع ہوئی ایک چھے یا لگ دوں یا یاد ہے کہ کمنسمنٹ ڈیٹ کیسے ہوئی اب ایئر اینڈ بتائیں اوپننگ بتائیں اس میں کچھ ہوا نہیں ہے لیکن یہ ذہن میں رکھے ہیں اب بگائیں پیمنٹ کب کی ایک ایک کتنی کی بھائی کتنی کی ہنڈڈ ایک ایک بائیس کو ایک ایک بائیس یہاں اوپننگ لگ دیا سپیسپک میں سے کتنے گئے سکسٹی باقی کیا کہہ رہا ہے کرنٹ بینک اکاؤنٹ اپنا پیسہ جو یہاں پہ آ رہا ہے کرنٹ بینک اکاؤنٹ اس کی کوئی کاؤس یہاں پہ مینشن نہیں ہے اس کو کیا کر دیں گے سائٹ پہ کر دیں گے شو کرنا ہے کرنے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سے پیسے دی ہیں تاکہ آپ کو پتا وہ آؤٹ فلو کرنا ہے نہیں کرنا وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد بتائیں بیلنس کتنا رہ گیا زیرو نیکس اس کے بعد کیا ہوا بھائی اس کے بعد پیمنٹ کب کی جی بھائی ایک تین بائیس کو کیا کیا لون ری پے کیا یوزنگ دا پروسیڈز ریسیٹ پراما لون واپس چلا گیا تو اس کا انٹرسٹ رک گیا لون واپس چلا گیا تو اس کا لون اگر یہ لون ادھر پڑے ہوئے پیسے میں سے واپس جاتا تو ہم اس کو پیڈ میں لکھتے اٹھائیں جتنے پاس پیپر کی ہیں جب پے کیا تو کہاں سے پے کیا یا سپیسفک سے اگر یہاں پے کرنے کا سورس رائیڈ ایشو نہ ہوتا تو کہاں سے پے کرتا جنرل بارنگ سے کہاں سے کرتا اب تو وہ خود کہہ رہا ہے میں نے کہاں سے پے کیا اور رائیڈ ایشو والے پیسوں کی بارنگ کاس نہیں ہے وہ کاس آف ایکوٹی ہے لیکن بارنگ کاس تو لکھ لو اگر ایکوٹی سے نہ پے کیا ہوتا تو ازیوم کرتا کہ جنرل بارنگ سے پے کیا کیا کر اگر ایکوٹی سے نہ پے کیا ہوتا تو ازیوم کرتا بولو جنرل بارنگ سے پے کیا ایکوٹی کی کاسٹ بارنگ کاسٹ نہیں ہوتی ایکوٹی سورسز کر لیں ایکوٹی سورسز کی کاسٹ بارنگ کاسٹ نہیں ہوتی اب بدائیں جی یکم اپریل کو کتنا پے کیا بھائی سیونٹی کہا سے سی ویڈرول فروم اس ارنگ اپ پروفیٹ آف بھائی ہم نے یہاں رسیٹ پیمنٹ شیڈیول میں ان ان سورسز سے پیمنٹ شو کرتے ہیں یا وہ سپیسیفک ہو یا وہ جنرل ہو یا وہ اس کالیفائنگ ایسٹ کی گورنمنٹ گرانٹ ہو یا ہمیں ڈیٹر سے ایڈوانس آیا وہ ہو اس ایسٹ کی وجہ سے یہ کیا ہے ویڈرول پرومیٹ اپ پروفیٹ آف کیا یہ ان سورسز میں سے کوئی ایک سورس ہے نہیں ہے تو پھر اس کو ہم یہاں شو نہیں کریں گے اگر یہی پیسہ ڈیٹر سے آئے ہوئے کسی ایڈوانس سے میں پی کرتا تو میں کہتا بھائی بتاؤ اس کو شورٹ ام انویس کروں یا جنرل بورنگ کو ری پی کرنے کے لیے استعمال کروں تو آپ کا جواب آتا ہے جہاں فائدہ تو نہ یہاں ایکویٹی سورس آئے گا آئے گا دوبارہ لکھ لاؤ جی اگر اس ایسرڈ کے لیے ہوگا اگر بزنس کے کسی اور ایسرڈ کے لیے ہوگا تو وہ یہاں اس لیے میں نے وڈ یوز کیا کہ ڈیٹر سے پیسہ آیا اور اس ایسرڈ کی وجہ سے آیا اگر کسی اور وجہ سے آئے گا تو وہ یہاں کہ اس ایسرڈ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوں گی وہ شیڈیول میں نظر آئیں گی یا جنرل بارنگ نظر آئیں گی اس ایسرڈ سے ریلیٹڈ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں سپیسیفک بارنگ ہوتی ہے جنرل بارنگ ہوتی ہے گورنمنٹ گرانڈ ہوتی ہے اور ایڈوانس پروم ڈیٹر ایڈوانس پروم کسٹمر کہہ سکتے ہو موسیقی موسیقی جی بھئی لکھ لیا اب اس کے بعد پیمنٹ کب کی ایک آٹھ کہاں سے کی جنرل بارنگ سے ایک آٹھ بائیس جنرل بارنگ کتنی وان سیکسٹی پھر کیا ہوا کمپلیٹ کب ہوا ایک دس تیس نو کر دیجئے تاکہ غلطی نہ رکھ جائے تیس نو بائیس کیا سیزنگ ڈیٹ اب آئیں بھئی لون کب آ گیا کیپٹلائزیشن کب سے شروع ہوئی ایک چھے ایک چھے اب مجھے بتائیں یہ دو سو یہاں موجود تھے بھئی یہ دو سو یہاں موجود تھے یہ انویسٹ ہوئے یہ انویسٹ ہوئے تو انکم آئی کمنسمنٹ سے پہلے آئی کہاں لے کے جاؤں بناو ادھر انکم کی کیلکولیشن ادھر انکم کی کیلکولیشن بنا دو مجھے دو سو کس پرسن پہ کتنے ٹائم کے لیے بولو وان پوائنٹ سکس سیمون اب اگلی بات سنیں یہاں تک کیپیٹیلیزیشن شروع نہیں ہوئی اکتیس پانچ اکیس کتنا انویسٹ کیا کس ریٹ پر انٹو کتنا بنا پوائنٹ ٹوٹل کرو ٹو پوائنٹ دوبارہ دیکھ لو ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ اب اگلی بات سنو لون کب لے لیا کیپیٹیلیزیشن کب شروع ہوئی اپریل کے مہینے میں انٹرسٹ انکر کیا مائے میں انکر کیا کیپیٹیلیز کرو بینک کو دیا ایکسپینس آؤٹ کرو کتنے مہینے کا کتنا لون تھا ریڈ بولے انٹو کتنا بنا پوائنٹ یہ کیا ہے ایکسپینس یہ کیا ہے ادھر آپ پتا چلا کیوں کلنڈر بنا کے سارا بتاتا تھا جس دن ایکسٹریکٹ آئے گا اس دن آپ کو یہ چیزوں کی ضرورت پڑے گی اب اگر گریپ ہوگی تو چاہیے نوٹ آئے چاہیے ایکسٹریکٹ آئے اب کیا کرنا ہے کاؤس ڈیٹرمنٹ کرنی ہے کیس کی بولیں بھائی سی ڈیو آئی پی دو ہزار ایک کیس کا بارنگ کاؤس تو بی کیپٹلائز ایکسپینس آؤٹ بولیں فائی پوائنٹ کیونکہ جنرل بارنگ تو ہمارے مطلب کی ہے ہی نہیں اس میں تو جو ہم استعمال کریں گے وہ کیپٹلائز کریں گے اور وہ ہم نے بائیس میں استعمال کیا اب آئیں اکیس میں آپ نے کتنے پیسے دیئے ہیں پارٹی کو پڑے کتنے پیسے اکیس میں پارٹی کو دیئے ہیں اپنے اکیس میں کتنے پیسے دیئے ہیں ایک سو چالیس یہ دیئے یہ دیئے نہیں ہے لیکن بیل آ چکا ہے بیل آ چکا تو ایسٹ کی کاؤس میں ہوگا اب یہاں ہم نے لکھنا ہے پہلے پیمنٹس پیمنٹس ایک ہی دیئے ہیں کتنی بولیں سو ایک سو چالیس پھر لکھوں گا بیل پیبل کیا لکھوں گا لوجیکلی لکھیں گے تو کبھی کونسیپ خراب نہیں ہوگا بیل پیبل کتنا سو اب انٹرسٹ آن بولو سپیسیفک بارنگ آو بھائی کتنا لون لیا تھا ریٹ کب سے ایک چھے ایک چھے ایک چھے اکیس سے اکتیس بارہ اکیس کتنا کتنا سات بٹا بارہ کتنا بنا ایٹین پوائنٹ اب آئیں جی کیا آٹھ کی انویسمنٹ انکم دس پرسنڈ زرب سات بٹا بارہ اس میں سے کیا ہوگی بولو فری پوائنٹ بولو یہ چاچو کو گھر چھوڑا دس پرسنڈ دس پرسنڈ فریفٹی فائی پوائنٹ وان یہ ہے سی ڈابلیو آئی پی کب کا دو آزار اب آو اکیس کے ایکس بناتے ہے سب سے پہلے ادھر انکم بتاؤ مجھا کیلکولیٹ کی ہے دو پوائنٹ نہیں ہے یا نہیں ہے ایکسپینس بتائیں انٹرسٹ ایکسپینس ایکس میں فائی پوائنٹ بریکٹ لگا دو یہ ہو گیا ابھی بائیس کو بعد میں دیکھیں گے اب ادھر آئیں سی ڈابلیو آئی پی کتنا ہے وان اب مجھے دو ہزار بائیس بنا دو دو ہزار بائیس بنا دو سپیسپک لون پر کب تک انٹرسٹ دیا شابش تو دو مہینے کیپٹلائز ہوں گے اس کے بعد تو یہ چلا گیا اور انٹرسٹ چارج ہونا بند ہو جائے گا سمجھ آگئی بات اور جنرل بارنگ کے لیے رول یاد ہے کب نکالا کیس ریٹ پر نکالا کتنا نکالا کب تک نکالا ائر اینڈ نہیں بولنا تیس نو بائیس ائر اینڈ کیوں کروں گا اس دن کمپلیٹ ہو گیا تو یہاں سٹاپ ہو گیا اب ٹرانسپر فروم سی ڈوی آئی پی کل بھی کوئیسن کیا تھا یہ تو کیا بن گیا اوپننگ دو سو پچپن اشاریہ وان سیون بل نمبر کون سا آیا یہ والا اور یہ ستر اور ایک سو ساٹھ یہ بل نمبر نہ لکھے بھونگیا مارتا ہے ستر اور ایک سو ساٹھ چلو اب بتاؤ سپیسیفک لون کتنا تھا ریڈ بولو انٹو کونسا مہینہ جنوری اور بولو فائی پوائنٹ ڈبل تھری انویسٹمنٹ انکم کوئی ہے ہی نہیں جو مائنس کرتے ہیں پیسے خرچ ہو چکے ہیں پہلے دن ہی چلے گئے اگر کچھ مہینے باقی ہوتے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں جنرل بارننگ سے کتنا نکالا ریٹ انٹو کب ایک آٹھ بائیس سے احمد کو کوئی جلدی بیجے بچوں کو اسے بہت شوق ہے ماشاءاللہ وہ لگا رہے گا جلدی بیجو اسے کوئی فارق ہوگیوں میں بولو جی یہ کتنے ہیں ٹو بائی ٹویل بولو چیک کرلو ایک دفعہ کلکولیشن تسلی کرلو پھر واپس آنا پھرے گا اوکی ہو گیا بھئی اوکی ہو گیا بھئی یہاں تک اوکی ہے اب کیا ہوگا اسی کو اٹھا کے نہ ادھا لگ دینا ابھی اس نے کیا ہونا ہے ڈیپریشییڈ ہونا ہے کب سے ایک دس بائیس سے جان تھوڑی چھوڑے گا وہ آپ کی اب اسے ڈیپریشییڈ کر دو فور نائن فور پوائنٹ ٹو تھری لائف بولو ٹوینٹی انٹو یہ کہہ ڈیپریشیشن اب آپ کہیں کہ آپ ایت ملن پارٹیز بھی ارینج کریں اس کے آپ گیسٹ بھی ہوں اس کے آپ ہوسٹ بھی ہوں اور ادھا انٹیگریٹڈ بھی سالو ہوتا رہے تو ایک دیوانے کا خواہب ہے دیکھ کریں ہیڈ ڈاؤن کریں چلو بولو سکس پوائنٹ اب یہ تو یہاں پہ ختم کر دوں گا یہ اب پی پی بتا دیں فور نائنٹی فور کوائنٹو تھری مائنس سکس پوائنٹ وان سیون آپ کے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ایت کے گوش کا انتظار کریں کیونکہ وہ دیل میں گلتا ہے جو دال سبزی ہو کھائی اور بیٹ گئے انٹیگریٹڈ کوئسن سالو کرنے بارو بار بارو بار پتہ چلے کسی کو ایف آر ون کا پیپر کی تیاری کر رہا ہے بچہ بھائی بچہ لڈ گیا سرے بزار میں چلو فور ایٹی ایٹ پوائنٹ فور ایٹی ایٹ پوائنٹ فور ایٹی ایٹ پوائنٹ زیرو اوکے اب ادھر آجو ڈیپری سیشن ایکسپینس پہ بولیں جی بیلڈنگ کی ڈیپری سیشن ایکسپینس سیکس پوائنٹ وان سیون نہیں کردے بیٹا سکرین پر وان سیون ہے اب دو ہزار بائیس کی کوئی کانس ایکسپینس آؤٹ نہیں ہوگی انٹرس کی ٹھیک ہے اب جو آپ نے جنرل بورنگ نکالی ہوئی ہے نا بھائی جو جنرل بورنگ نکالی ہوئی ہے کتنی ایک سو ساٹ اسے یہاں کہہ دو پی بل ہے کس نام سے رننگ فائنانس رننگ فائنانس دوہزار بائیس میں نکالی ہے کتنی ایک سو ساٹ کیونکہ سپیسیفک لون تو آپ نے پی کر دی ہے دیکھو ریویلیشن سرپلس تو نہیں ہے کرنٹ اے سیڈ میں تو نہیں کچھ بھائی کرنٹ اے سیڈ میں تو نہیں ہے کچھ چلو پھئے گو وینٹ گون کل کتنے بچے بے ایمانی کرنے کے موڈ میں ہیں بتا دے مجھے کتنے بچے سوچ رہے ہیں ساری ہم نے تو بے ایمانی کرنی ہی کرنی ہے ہم نے باز نہیں آنا اوہ بھائی ہیلو جی اوہ بھائی ہیلو یہاں پہ نا سپیسیفک لون بھی لکھ دینا کیونکہ پچھلے سال وہ تھا کتنا تھا دو سو تھا اب پی ہو گیا تھا نہیں اس کا اسپینس نہیں لکھتے کیوں کیونکہ وہ آپ نے کپیٹلائز کر لیا جنرل بارنگ کا جو انٹرس ہے وہ آپ نے کپیٹلائز حون co